لیکن ایکنومیکل حلچل میں سب سے بڑا حلچل ہے گوتم اڈانی کا اور یہ بجٹ سیشن پہ بھی جہاں اثر انداز ہوں گا اور مودی گورنمنٹ جہاں گھبرائی ہوئی ہے کیونکہ گوتم اڈانی کے وجہ سے اس کا داغ جہاں یا داغ کی چھیڑ جہاں وہ مودی کے بھی دامن پہ پڑھ رہا ہے کیونکہ ان دونوں میں کلوز ریلیشن ہے اور دوہزار چودہ میں تو وہ جب پرائے منسٹر کنڈیڈیٹ کے لیے کمپین کر رہے تھے تو اسی کے جہاں سے گھوم رہے تھے تو اب اڈانی فس گیا ہے تو اس کا الزام اس پہ آنا ہی ہے اور راہل گاندھی کے ایمج بڑھ گئی ہے تو وہ تو اب بولے گا تو سمجھیں کہ پارلیمنٹ میں اس کے بات کی اہمیت رہے گی اور وہ تو شروع دن سے یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سرکار جہاں دو لوگ چلا رہے ہیں لیکن دو لوگوں کے بحاف پہ چلا رہے ہیں یہ دونوں تو کھلاڑی ہے کوچ تو کوئی اور ہے تو وہ بیٹسمن مانتے ہیں مودی کو اور امیشہ کو لیکن وہ کوچ مانتے ہیں اس کو اڈانی کو اور امبانی کو تو اڈانی جہاں آپ جانتے ہیں کہ ایک نیو یورک بیسٹ کمپنی ہے اس کے رپورٹ آنے کے وجہ سے جیسے کہ اڈانی کے بیلون میں جہاں کسی نے چھیت کر دیا ہو اور پورا بیلون پھٹ گیا ہو تو اتنا زیادہ نقصان تو آج تک کسی کا نہیں ہوا کہ جتنا اس کا جہاں دو تین روز میں ہو گیا کہا جاتا ہے کہ پچھلے سال اڈانی نے چالیس بلینڈ ڈالر کمایا تھا اور اس بار تین چار روز کے اندر جہاں دو ہزار تیس کے شروعات ہی میں چھتیس بلینڈ ڈالر کا اس کا نقصان ہو چکا ہے یعنی سال بھر کے پوری کمائے لگ بھگ اس کی چلی گئی ہے اور بلوم برگ کی رپورٹ مانے تو اب وہ ٹاپ ٹین سے بھی باہر ہو گیا ہے گیاروے نمبر پہ آ گیا ہے اور بس یہ ہے کہ وہ انڈیا کا ریچسٹ منٹ نمبر ون ہے کیونکہ وہ اس کا گیاروہ نمبر ہے اور مکیش امبانی کا جہاں باروہ نمبر ہے یہ بلوم برگ کی رپورٹ بنا رہا ہوں فارب میکزین کی نہیں بتا رہا ہوں اب کل جو ہے اس کی قسمت دعو پہ لگی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اور بھی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کے کمپنی کی چھوی بلکل خراب ہونے والی ہے ایمیج ڈسٹرائی ہو جانے والا ہے لیکن وہ بال بال بچ گیا اور کسی نے بچا لیا اور آپ جاننا چاہیں گے کہ کس نے بچایا اور بہت انٹریسٹنگ ہے کہ کس نے بچایا معاملہ کیا ہوا کہ خود جہے اڈانی گروہ کا الزام یہ ہے کہ ہمارا جہے ایک ایف پیو آنے والا تھا اور اس کے ایک روز پہلے اس نے ہنڈنبرگ ریسرچ نے جہے یہ ریپورٹ شائع کیا کیوں شائع کیا تاکہ ہمارا جو ایف پیو آنے والا ہے اس کو ڈیمیج کر سکے اس کو نقصان پہنچا سکے تو یہ ستائیس جنوری کو آنا تھا چار دن کے لیے ستائیس سے لے کر کے اکتیس تک اس میں اس کا ٹارگٹ کیا تھا اڈانی گروہ کا کہ ہم اس کے ذریعے سے بیس ہزار کڑوڑ جو ہے ڈالر مارکٹ سے اٹھانے کوش کریں گے ایف پیو کے ذریعے سے فالو آف پبلک آفرنگ فالو آن پبلک آفرنگ دو طرح کرتا ہے ایک آئی پیو رہتا ہے انیشیل پبلک آفرنگ ایک رہتا ہے ایف پیو فالو آن یعنی سب سے شروعات میں اگر شیئر نکالا جاتا ہے تو آئی پیو ہے اور ایک مردہ نکال چکے ہیں پھر دوبارہ ضرورت پڑتی ہے پھر نکالنا پڑتا ہے تو ایف پیو تو اس کو فالو آن پبلک آفرنگ اب یہ ڈیپورٹ آنے کے بعد تو شیئر کی حالت خراب ہو گئی تو وہ گرنے والی تھی اب بیس ہزار کڑوڑ کور خریدے گا اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت اس نے نکالا تھا آپ سمجھئے تو اس وقت جہاں اس کے شیئر کی دام تھے چونتیس سو روپیہ یا چونتیس سو روپیہ سمجھے ایک شیئر کے دام اور اس نے جہاں لوگوں کو لبھانے کے لیے ریٹ رکھا ایف پیو کا اکتیس سو تو تین سا کم کر دیا تاکہ لوگ خریدیں گے لیکن یہ ریپورٹ آنے کے بعد کہ اس کا شیئر گر گیا بہت نیچے سے اور شروعات میں تو بہت زیادہ نیچے گر گیا ستیس سو تک آ گیا تھا لیکن پھر بھی تھوڑا سا گین کر کے انتیس سو تک آ گیا لیکن ابھی پھر بھی دیکھیں کہ اس کے شیئر جو ابھی مارکٹ میں ہے وہ انتیس سو روپیہ ہیں اور اس نے جو ایف پیو نکالا تھا وہ اکتیس سو روپیہ تو اب کون پاگل ہے جو انتیس سو کو چھوڑ کر کے اکتیس سو اللہ خریدے گا تو اس لحاظ سے لگ رہا تھا کہ اس کا ایف پیو برباد ہو جائے گا اب وہ بیس ہزار کڑوڑ نہیں نکال پائے گا مارکٹ سے اور اگر یہ نہیں نکال پایا تو اس کے جو ساکھ پہ بٹا لگ جائے گا کہ لوگوں کو وشواس نہیں اس کمپنی پہ لیکن کل آخری دن تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں ہو پائے گا کرو مرو کی سمجھے کی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ ایک کمپنی نے آ کر کے اس کی جان بچا دی ایک کمپنی آئی اور اس نے تین ہزار کڑو روپیہ کا خرید لیا یعنی بیس میں بیس میں سے تین ہزار کڑو وہ کونسی کمپنی تھی وہ یو اے کی کمپنی تھی یو اے کی رویل فیملی کے ایک کمپنی ہے اس نے خرید لی جس کے وجہ سے لوگوں کنفیڈنس آیا لوگ پھر خریدنا شروع کیے تو کل اس کا وہ ٹارگٹ پورا ہو گیا تو اس لحاظ سے سمجھے کہ اٹانی گروپ کی چھوی بچ گئی لیکن نقصان جو ہے اوورال دیکھا جائے پوری کمپنی ملا کر کے سارے لوگ تو سمجھے کہ پیسٹھ بلین سے زیادہ کا نقصان ہو گیا اور اٹانی کا جو ہے پرسنل اگر دیکھا جائے تو چھتیس بلین کا نقصان ہو چکا ہے اور میں بتایا تھا کہ جتنا نقصان ہونا تو ہو گیا اب زیادہ نہیں ہوگا تو اس کے دوسرے ریزن بھی ہیں تو وہ اس پر کبھی بات کریں گے لیکن اب جو ہے ہو سکتا ہے کہ رک جائیں اور میرے حساب سے یہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا اور گرچہ ہنڈن برگ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں پچاسی پرسنٹ کا نقصان کر دوں گا لیکن اتنا نہیں کر بایا لیکن یہ بیس پچیس پرسنٹ تو کر ہی دیا تو یہ بہت بڑا خسارہ تھا اور یہ پولٹیکل خسارہ بی جے پی اور موڈی کے لیے بھی ہونے والا ہے آپ دیکھیں آگے کیا ہوں